قبلہ کا تعرف کرانے کی میں نے جسارت کی تھی گو کہ قبلہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ کچھ محول بھی ایسا ہے کہ میں قبلہ کی تعرف کچھ اپنے ہی الفاظ میں کروا دوں کہ یہ اہلِ ولا کا سورج ہے جو علم و ہنر کی سورت ہے مہدی اور مہدوی حجت ہے اے بارِ الٰہ تحشر اسے قائم رکھنا اچھ سورج کی تابانی سے ارزانی سے کمیل سخن ارزانی سے انات کی ظلمت گاہوں میں اقائد کی تیرہ راہوں میں دانش کے صحیفے اترے ہیں یہ طرزِ ولا اے میرے خدا دائم رکھنا یہ جہد و عمل کا مغزن بھی یہ عظم و یقین کا دامن بھی یہ نورِ نبی کا مسکن بھی یہ بوہِ ہنر کا گلشن بھی جو در پہ اترا تارا بھی کوثر کا بہتا دھارا بھی اس مسکن کو اس مغزن کو اس تارے کو اس دھارے کو اے میرے خدا قائم رکھنا اس علم و ہنر کے سورج سے ہم نے بھی کیا ہے قصبِ زیہ یہ جو ذکر ہے میری باتوں میں کچھ حمد و سنہ اور ناتوں کا سلوات سلوات درود اور ناروں کا ایک دعوت کا ایک بستر کا کچھ بدر و احض اور خیبر کا وہ قصے مرحب و ہنتر کے ایک چادر کے اس لانت کے ایمان اور کلِ ایمان کے بوزر مقداد و سلمہ کے میسم قومیل اور اشتر کے غدیر پچلتے نشتر کے افلاق سے اترے پتھر کے فیضانِ حریمِ دانش ہے اس رشتے کو اس ناتے کو میں زندہ رہوں یا مر جاؤں ہر عالم میں ہر موسم میں اے میرے خدا قائم رکھنا اے میرے مہدی دائم رکھنا بغیر کسی تاخیر کے دعوتِ قلام دوں گا حجت الاسلام قبلہ کمیل مہدوی کو کہ وہ آئیں عزیب بھائی میمبر ہوں آپ آگے ابھی تشریف لے آئیں مومنین کیونکہ پیچھے بھی جگہ ختم ہوتے جارہی ہے برائے خوشنو دیئے امام زوانہ بلانتر سلامہ اللہم اللہ 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 وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْوِلَایَةِ الْمُرْتَظَبِيَّةِ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْهِدَایَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ وَنُصَلِّ وَنُسَلِّمْ عَلَى الْخَاتِبِ لِمَا سَبَقِ وَالْفَاتِحِ لِمَنْ غَلَقِ وَالْمُعْلِنِ الْحَقُ بِالْحَقِ حَبِيبِ الٰهِ الْعَالَمِينَ المُخَاطِبِ بِطَاهَا وَيَاسِينَ العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد والله طيبين الطاهرين المعسومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الارضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الالهية صلوات بر محمد وعلي محمد رحمة الله على محبیهم واللعنت الدائمة على أعدائه مجمعين أما بعد فقط قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعِلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاةِ وَإِتَاءَ الدَّكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ رَيْسَلَوَاتِ اللہ حمد صلی علی محمد عظمت امام زین العابدین علیہ السلام باواز بلند صلوات اللہ حمد صلی علی محمد سید ساجدین علیہ السلام بھی خدمت میں حدیہ کرتے ہوئے ایک اور صلوات بھی دیجئے اللہ حمد صلی علی محمد وعلي محمد غرف امائیے گا میں پہلے ہی فقرے سے چاہتا ہوں کہ موضوع سے متصل ہو جاؤں وقت بھی آج کی حد تک تھوڑا محدود ہے ایک تو یہ کہ تھوڑا سا خطابت قدرِ تاخیہ سے شروع ہو رہی ہے اور چونکہ تابوت بھی برامت ہونا ہے اور آج ماتم کا دن ہے اس خاطر اگر میں آپ تک اپنا محافظ امیر پہنچا سکوں تو یہ کہ اگر انبیاء کے بارے میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ان کا تعرف کروایا تو انہیں عابدین کہا اور ملائگہ کے بارے میں دیکھیں تو انہیں ساجدین کہا یہ سورہ انبیاء ہی کی آیت ہے آیت نمبر 73 کہ ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے بعض کو امام بنایا اور ہم نے وحی کی ان پر نیک کاموں کی و اقام الصلاة نماز قائم کرنے کی و اعداد زکاہ زکاة ادا کرنے کی و قانو لنا عابدین اور وہ ہمارے عابدین میں سے تھے تو انبیاء ہیں عابدین فسجد الملائک تو کلہم اجمعون سورہ حجر میں فرمایا کہ ملائکہ ہیں سارے ساجدین جنہوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا اب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر انبیاء عابدین ہیں اور ملائکہ ساجدین ہیں تو وہ کس حیثیت کے اور فضیلت کے حامل ہوں گے کہ جب انبیاء کی صفوں میں آئیں تو زین العابدین ہوں اور ملائکہ کی صفوں میں آئیں تو سید و ساجدین جنہوں نے امام کی مجلس ہے اللہم صلی علیہ اور بالخصوص امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت میں جب ان کی بلایت پر آجاب یہاں تشریف لائیں تو حضور مکرم نے فرمایا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کہ من سر رہو ایلق اللہ عز و جل جو چاہتا ہے خدا عز و جل سے اس عالم اس کیفیت میں ملاقات کرے کہ قد محل اللہ ذنوبہ ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے فَلْيَتَوَالَ عَلِيَ بْنَ الْحُسَيْنِ زین العابدین اسے چاہیے کہ میرے بیٹے زین العابدین کی محبت کو رکھ کر قیامت میں اللہ کے پاس پہنچے یہ خاص امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت کا عجر ہے عامل المومنین کی محبت کا عجر آپ سنتے ہیں مجلسوں میں عمام حسین علیہ السلام سے محبت کا کیا عجر ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے حضور مکرم نے یہ ارشاد فرمایا یہ حدیث نبوی ہے جو سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک حدیث ہے اور اس حدیث میں خود اس کی سنت میں بھی ایک بڑا پیغام ہے یہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عبیر المومنین سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ من احبا یلقاللہ عز و جل جو چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل سے میدانِ محشر میں ایسے علاقات کرے کہ اس کی دل سے خوف ختم ہو جائے اور وہ راضی ہو جائے تو فَلْيَتَوَالَكَيَّا عَلِي اسے چاہیے کہ اے علی آپ کی محبت کے ساتھ آئے خدا کی بارگاہ میں پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی محبت ایک اجر بتایا امام حسین علیہ السلام کی محبت ایک اجر بتایا امام زین عبدین علیہ السلام امام مہد باقر علیہ السلام امام جعفر سادق علیہ السلام امام موسیق قادم علیہ السلام ترتیب میں تمام آئمہ کے بارے میں حضور مکرم نے ذکر فرمایا بعض لوگ خدبہ غدیر میں بھی اسے نقل کرتے ہیں کہ حضور مکرم نے فقط مولا کائنات کے بارے میں نہیں فرمایا تھا بلکہ پورے سلسلے کا تعریف کروایا تھا اور امام رضا علیہ السلام نے بھی اگرچہ کہ آج موضوع گفتگو چوتھے علی ہیں لیکن میں نے پہلی مجلس مرس کیا تھا کہ جب آپ چوتھے علی بھی بات کریں تو خود بخود بات آٹھوے علی تک جاتی ہے اور آٹھوے علی سے پہلے علی تک آتی ہے ایک ہی نور کا سلسلہ سارا تو میں موضوع ہی پر رہوں گا اور بات کروں گا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آپ خوراسان جب امام پہنچے ہیں تو آپ ان میں اکثر احادیث پہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام جب حدیث بیان فرماتے تھے تو چونکہ امام یہ چاہتے تھے کہ اہل خوراسان فقط مجھے نہ پہچانے بلکہ میرے پورے سلسلے کو پہچانے کہ میں کے سلسلے سے ہوں تو ایران والے امام رضا علیہ السلام کے فضائل عظمت کو دیکھ کر ان کی شان کے تو مطرف ہوتے تھے لیکن یہ کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے ان میں سے باز کہ ان کے بابا محسن بغداد میں شہید کیے گئے موسی قاظم علیہ السلام اور ان کے جد جعفر صادق علیہ السلام وہ سب نہیں جانتے تھے تو امام رضا علیہ السلام معمولاً جب بھی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اکثر میں نام لیتے ہیں امام رضا علیہ السلام تاکہ تم اس پورے سلسلے کو پہچانے اس لئے کہ جو ان میں پورے امام نے فرمایا کہ ہم میں سے جو کسی ایک کا انکار کرے بیسے جیسے سب کا انکار کیا ہوں اس لئے سب کو ماننا ضروری اور اس خاطرے کے جو بارہ قادت ہے یہ بڑا اہم اور نسائسل ہے اس لئے کہ سیادہ ستہ میں جو اہل سنت علماء نے کمپائل کی کتابیں چھے بڑی کتابیں ان میں سے پانچ میں یہ حدیث موجود ہے اگر ایک میں آ جائے تو کافی ہوتی ہے پانچ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ ستکون العیمت ہمیں معدیس نتاشا کہیں پر وزیر کے لفظ کے ساتھ کہیں پر خلیفہ کے لفظ کے ساتھ کہیں پر امام کے لفظ کے ساتھ کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے بارہ کے نام سہی ستہ میں نہیں آئے البتہ یہ ہے کہ بارہ کا عدد آیا باقی کتابوں میں کنزل امال میں یناب المودع میں نام بھی آئی اور نام بھی آئے تو نام میں الگ الگ ترطیب اور الگ الگ کیفیت کے ساتھ ہے ترطیب تو وہی ابن موسیٰ تو نام اور بلدیت کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا کہیں فقط نام لیا کہیں پر لقب کے ساتھ بیان فرمایا علی مرتضہ حسن مجتبہ حسین سید الشہدہ علی زین العابدین محمد اباقر جعفر سادق مجھے بتلائیے گا اللہ و اقبال شائر مشرق ان کا لقب ہے تو کب لقب ملا تھا یہ جب شائری کی تو لقب ملا تھا میں کچھ کہنا چاہ رہو آپ یہ خدمت میں ہے میرے ساتھ محمد علی جناہ تو نام ہے نا قائد عاظم تو لقب ہے قائد عاظم تو جب یہ ایک سٹرگل کی اور جب ایک ملک کو آزاد کروایا اور جہد ہوئی تو جب قائد عاظم کہا گیا تو پیدا ہوتا ہی تو قائد عاظم نہیں کہا گیا تو ابھی تو یہ ایسی ہیں دنیا میں تشریف نہیں لئے تو کیوں امام کو زین العابدین کہا جا رہا ہے توجہ آپ کی کیوں باقر علوم کہا جا رہا ہے کیوں صادق الوعد کہا جا رہا ہے اس لیے یہ حضور مکرم نے اسی وقت سے سمجھا جاتے ہیں دیکھو یہ فرق ہے عمت میں اور امامت میں یہاں آ کر بننے والے اور ہوتے ہیں وہاں سے بن کر آنے والے اور ہوتے ہیں حضور مکرم نے الگ الگ انداز سے ان بارہ کا نام لی ہے اب چونکہ بارہ کا نام سیاہ ستہ میں نہیں ہے تو لہٰذا میں اس پر ابھی تفسرانی کروں گا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر کاؤنٹر آگورمنٹ کرے کے سیاہ ستہ میں دیکھائی ہے تو بارہ کا عدد ہے سیاہ ستہ میں میں اس فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اولہم علی آخرہم مہدی پہلے علی آخری مہدی بعض حدیثوں میں اس طرح سے بھی کہا درمیان کے نام نہیں لی اب وہ درمیان میں جو بھی ہوں گے وہ یہ علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے ہوں گے لیکن آپ پوری ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیے میں بلکل پانچ منٹ میں سمرائز کر دی پوری ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیے خلفہ راشدین جو اہل سنت قبول کرتے ہیں وہ چار ہمارے خلفہ راشدین بارہ ہیں اور ان بارویں کے چوتے علی ہیں اہل سنت کے بھی چوتے علی ہیں ہمارے بھی چوتے علی ہیں ہمارا معاملہ یہ کہ پہلے بھی علی ہیں چوتے بھی علی ہیں تو خلفہ راشدین چار یہ وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ اس میں کسی کی احانت یا توہین نہیں کر رہا یہ تو میں وہ فیکٹس ہیں کہ تو بیان کر رہا ہوں اسے تو انکار نہیں کر سکتا خلفہ بنی امیہ اٹھائیس خلفہ بنی اباس سنتیس حاضر امام باون دائیان مطلق پچاس بارہ قدر سوائے آپ کو علی اور اولاد علی کے کئی نظر نہیں آئے گا بارہ قدر پورا کیجئے یہ آپ کسی بھی بزرگ عالم سوال کر دیجئے آپ وہ بارہ نہ قبول کیجئے ہم آپ سے اسرات نہیں کریں گے بارہ بنا کے تو بتاؤ وہ بارہ کون سے تھے یہ کام کی امام حسین علیہ السلام نے کہ یزید پہ آکے وہ بریک لگانا پڑا ہے توجہ کی جگہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہاں جی کہ وہ شروع ہوا چلیں ٹھیکے اب خلفہ راشدینوں کے امام حسن مصطبی علیہ السلام کو شامل کیا پھر حاکم شام کو بھی شامل کر لیا چلو ٹھیکے کر لیا اب یزید پہ کیا کرا یہ حسین علیہ السلام نے آ کر یزید کو ایسا زلیل کیا کہ پھر حسین نے سمجھایا کہ فقط یزید پہ لانتنے پہ جو دیکھو کہاں سے آیا ہو بات واضح ہو رہی ہے تو حسین ہے شجرِ طیبہ کا وہ شیرین پھل جو غدیر کا سمرہ ہے اور یزید ہے شجرِ خبیصہ کا وہ کڑوا پھل جو سخیفہ کا سمرہ ہے یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا قابل بات واضح تو اب یہ جو بارہ قدد ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس خاطر ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ سے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں وہی کہ جو پہلے کی امامت کی دلیل ہے اسی تسلسل میں اس لئے کہ حضور مکرم نے فرمایا تھا اور مولا علیہ بن عبی طالب علیہ السلام ان کے بعد تمام آئمہ کا نام لیا تھا اور ہر امام اپنے کے بعد والے امام کا تعریف کروا تھا اور اس تسلسل میں امامت کی دلیل قائم ہوتی چلی گئی بات واضح ہو رہی ہے تو ذہن العابدین وہ ہیں کہ انبیاء کے صفوں میں ہو تو ذہن العابدین ملائکہ کے صفوں میں ہو تو سیدو ساجدی ہے اس لئے امام ذہن العابدین علیہ السلام اب اگر مختلف جوانف سے مولا کے سلسلے کو شخصیت کو دیکھیں تو ایک بات اور سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جہاں امام کی عبادت اور اطاعت کا وہ پہلو کہ ایک طرف صحیفہ سجادیہ کی وہ دعائیں رساطت الحقوق اور کچھ وہ کنٹینٹس ہے ہمارے پاس کہ جو حتی صحیفہ سجادیہ میں نہیں آسکے اور بزرگ علماء اہل سنت مہرخین نے امام کو بطور زاہد عابد ان کی مناجات کو نقل کیا کہ دیکھو اگر خدا سے بات کرنی ہے تو ایسے بات کرو جیسے حسین کے بیٹے بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک پورا باب ہے امام غزالی وہ حتی بعض جگہوں پر یزید سے بھی کچھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے غزالی نے لیکن کتاب بحر المحبہ میں اس بات کو لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اسمعی سے نقل کرتے ہیں علف ساد میم عین چھوٹی ہے کہ اسمعی کا یہ بیان ہے کہ میں رات کے وقت خانے کعبہ پہنچا ہوں تواف کرنے کے لئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا اور گرگڑا کر یہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا اس شخص کو میں دور سے دیکھ رہا ہوں فقط اور فقط کی آواز کو سن رہا ہوں یہ کون نقل کر رہا ہے امام غزالی ایک اہل سنت معرخ محدث وہ بیان کر رہے ہیں کہ اسمعی نے ایک شخص کو ایسے مناجات کرتے ہوئے سنا الہی و سیدیم و مولای و ربی نامت العیون پرودگار رات کا وقت ایسا ہے کہ آنکھیں سو چکی و غابت النجوم اور ستارے اب ظاہر ہو رہے ہیں رات کا وقت ہے و انت مالک الحیون قیوم تو ہی مالک ہے تو ہی حی ہے تو ہی قیوم ہے ہر جیس کا قیوام تیری وجہ سے ہے تخلقت المملوک عبابہ غور کی دے گا کہ پرودگار رات کا وہ وقت ہے کہ جب بادشاہوں نے اپنی ریایہ پر دروازے بند کر دیئے ہیں یہاں پہ بھی تو کچھ آفیس آورز ہوتے ہیں نا ہاں ٹوئنٹی فور آورز تو کوئی کھلا نہیں ہوتا معاملہ وہ بھی تو صبح سے شام تک کا وقت ہے نا تو غلقت المملوک عبابہ پرودگار اب یہ وقت آ چکا ہے کہ بادشاہ نے بھی اپنے دروازے بند کر دیئے ہیں کہ بس اب کام ختم اب جیسے آنا ہے وہ کل آئے وَعَقَامَتْ عَلَيْهَا حِرَاسَحَوَا حِجَابَا اور اس پر پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی اب کروس نہیں کر سکتا اور پہنچ نہیں سکتا بادشاہ تک اور بادشاہ تو پرودگار دور کی بات قَتْخَلَّكُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبٍ اب تو ہر دوست بھی اپنے دوست کو خودحافظ کہ چکا ہے اب تو دوست کے گھر جانا بھی اچھا نہیں ہے اس وقت یہ تو نہیں ہوگا نا کہ رات کو دو بجے تین بجے آپ کسی کے گھر جا کے سباہ اس کے کہ کوئی ایسی ایمیلزنسی اور وہ بھی پتا نہیں وہ قبول کرے نہ کہنا وہ کہے گا کہ بھئی اس وقت وقت دیکھا ہے آپ نے آپ فون بھی نہیں قَتْخَلَّكُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبٍ فَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِسَائِلِ لیکن اے پرودگار تیرا دروازہ وہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو سرتی ہو یا گرمی ہو خضا ہو یا بہار ہو کوئی وقت ہو کوئی موقع ہو تیرا دروازہ مانگنے والے کے لئے ہمیشہ کھلا ہوا ہے فَحَابَا آنَا سَائِلُّ کَبْهِبَابِكَ تو بس ایک مانگنے والا آیا ہے تیرے دروازے پر خاتِعُن مِسْكِينُن فَقِیرُن مُذْنِبُن خطاکار مِسْكِين ایک اللہ ایک گناہگار تیری بارگاہ میں آیا ہے اس کے بعد اسمعی نے کہا کہ میں نے مزید قریب جا کر سنا تو اس بند خدا نے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم میں اور وہ یہ تھے کہ کہ پروردگار یہ مناجات غور کیجئے گا اگر تیرہ دروازہ یہ کتنا شبیح ہے غور کیجئے گا جس فرش پر آپ بیٹھیں اس فرش کے لئے بھی یہی بات ہے پروردگار اگر تیرہ دروازہ فقط نیک لوگوں کے لئے کھلا ہوتا تو فَمَن يَجُودُ بِالْعَاسِينَ عَنِ النِّعَم تو گناہگار کس کے دروازے پر جا کے مانگا کرتے ہیں تو پھر گناہگار کس کے دروازے پر جا کے مانگتے ہیں تو فرش اعضاء امام حسین کو فقط نیک لوگوں کے لئے رکھا ہوتا تو کیا ہوتا تو پھر کوئی ہور آئی نہیں سکتا تھا یہاں پر بن کے یہ تو ہور بنانے کے لئے ہے بات واضح ہے کیا جلد گیا سو اے ارم دار فنا سے اتنا جلدی امام ہور بناتے ہیں میرانیس نے لکھا کیا جلد گیا سو اے ارم بچوں سے کے لئے کہہ رہا ہوں اے ارم کہہ رہا ہوں جنت کو سو اے ارم دار فنا سے کہ سو کھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے پرودکار اگر تیرہ دروازہ فقط نیک لوگوں کے لئے ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پر جا کے مانگتا ہے گناہگار کے لئے دروازہ اور کھلا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب المسلین اللہ تعالیٰ کو پکارا اے نماز پڑھنے والوں کے رب قوازہ لبائک یا عبدی یا رب السائمین اے روزہ رکھنے والوں کے رب لبائک یا عبدی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب المذنبین اے گناہ کرنے والوں کے رب گناہ کرنے والوں کا رب بھی تو وہ یہ نا کہ گناہ کرنے والوں کا رب تو نہیں بدل جاتا اے گناہ کرنے والوں کے رب پروردگار میں نے نماز کے ذریعے سے پکارا روزے کے ذریعے سے پکارا تو کہتا ہے لبے کیا عبدی اور جب میں کہتا ہوں کہ گناہگاروں کے عرب تو کہتا ہے تین مرتبہ لبے کیا عبدی لبے کیا عبدی میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں کیوں پروردگار کہ اس لیے کہ اے موسیٰ جو نماز پڑھ کر میری بارگاہ میں آیا ہے اسے اپنی نماز پر کوئی بھروسہ ہوتا ہے ہائے 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 بات پہنچ رہی ہے تو یہ بات تو ہوگی بات واضح ہو رہی ہے اور جو روزہ رکھ کر آیا ہے اسے پھر بھی کچھ ناز ہوتا ہے کہ میں کچھ تو عبادت کر کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں لیکن اے موسیٰ کے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کے لیے میری بارگاہ میں آیا ہے وہ اس ندامت کے ساتھ آیا ہوتا کہ پروردگار کچھ بھی نہیں ہے میری بارگاہ میرے پاس اس کا بھروسہ سوائے میری رحمت کے اور کچھ نہیں ہوتا اس لئے تین مرتبہ اسے کہتا ہوں کہ اے میرے بندے اے میرے بندے اللہ اکبر اسمعی کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اس شخص کو اپنے ادن مناجات اور حمد خدا کے بعد غشق کھا کر وہ جوان کے راہ وہیں خانے کعوہ کے پردے کے پاس پکڑ کر وہیں میں اب قریب پہنچا اور میں نے جوان کا سر اپنی گوت ملی اور چاند کی روشنی پڑی تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں میرے بیمار امام سید و ساجدی زین و لابدین اب جیسے ہی میں نے ان کا سر گوت میں لیا اور میرے آنسو گرے تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور ایک سوال کیا مندل لدی اشغلہ دیان ذکر مولایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے مولا کے ذکر کے درمیان حائل ہو گیا ہے یہ کون ہے مولا نے کہا انا جب پوچھا مولا مولا جانتے ہیں میں امامت سے از میں نے کہا انا اسمائی مولا میں آپ کا اسمائی چاہنے والا ہوں تو یہ سید و ساجدین کے بارے یعنی کوئی تکلف نہیں عزیزوں ہزار ہزار رکت ہے امام کی نماز صبح و شام ملا کے ہزار ہزار رکت یہ آپ کو تواتر سے ملے تو یہ کیا درس ہے اور کیا پیغام ہے یعنی بعض مرتبہ ہم اپنی زندگی کے معمولات کو جان بوچھ کر بھی اس طرح سے ترتیب دے رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کو نہیں اٹھ پائیں گے اس کے باوجود بھی کبھی دوستوں کے ساتھ کبھی ووٹسیپ پر کبھی نیٹفلکس پر کبھی یوٹیوب پر تین تین بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر این اس وقت کے جب جاگنے کی اصل منزل آتی ہے تو شیطان ایسا غالب اور حابی ہو چکا ہوتا ہے یہ سہن العابدین علیہ السلام کماننے والا ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کو کیسے ترتیب دینا ہے اٹھنے جاگنے کو کیسے ترتیب دینا ہے تو اسمعین نے کہا کہ مولا آپ تو امام وقت ہیں آپ کیوں ایسے گریہ کرتے ہیں امام نے کہا کہ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ جب سور فوکا جائے گا تو پھر کوئی رشتداری باقی نہیں بچے گی میں ہوں فرزند رسول لیکن اللہ ذرا قرآن میں کہا ہے کہ وہاں پر رشتداریاں باقی نہیں بچیں گی اچھا لیکن آپ غور کی جائے گا اب امام کا توازو غور فرمائیے گا یہ آیت ہے کہ کوئی رشتداری باقی نہیں بچے گی لیکن حضورﷺ اکرم نے اس کی آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ کل حسب ونسب منقطعون فی یوم القیامہ الا حسبی ونسبی ہر نسب قیامت میں منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے میرا نسب باقی رہے گا ہاں واضح ہے حضورﷺ مقرآن میں فقط میرا نسب باقی رہے گا یعنی کوئی اب مامو بھانجا نہیں قیامت میں جو اس مثال کو سمجھ پائے تو وہ سمجھ پائے اس سے زیادہ تمہیں کھول نہیں سکتا ہے یہاں پر وہ ہوتا ہے نا کہ اگر کہیں پہ کہ کوئی بھانجے کوئی چورا ہے تو مامو آگیا ہے میرا بھانجا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی مامو بھانجا نہیں بچا قیامت میں کوئی نسب نہیں ہے کوئی چچا بھتیجہ نہیں ہے وہاں پر لیکن حضورﷺ نے کہا کہ میرا نسب باقی رہے گا میرا نسب باقی رہے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو کہ اپنے چچا کی فکر کرو تمہارا نسب باقی نہیں محمد کے چچا کی فکر نہ کرو محمد کا نسب باقی رہے گا ہمیں تو وہ نجس زبان جو یزید کو مسلمان کہہ رہی ہو اس سے ابو طالب کے ایمان کا اخرار چاہیے بھی نہیں ہمیں جو یزید کو مسلمان کہہ رہا ہو اس سے ہمیں ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کا اخرار نہیں چاہیے تجھے یزید جیسا ہی مبارک ہو بات واضح ہے انشاءاللہ تو اس لیے یہ امام زیر عبدین علیہ السلام کا وہ ایک خاص روح ہے کہ جسے یہ نہیں کہ فقط صحیف شجادی ہمیں ہمارے سامنے آگئے یہ کوئی بھی محور خوالم اسلام کا جب وہ ہسٹری کو لکھے گا اور وہ مناجات کو دعاوں پہ غور کرے گا تو امام زیر عبدین علیہ السلام کے نام کے بغیر گزر نہیں سکتا یہ وہ کنٹرویوشن امام زیر عبدین علیہ السلام کا ان جنرل ہسٹری میں کہہ رہا ہوں تو اس بات کو غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا آگے بلانا ہے تھوڑا سا آگے سلوات بیچتے ہیں آگے تشریف لے آئیے گا اللہم صلی اللہ علیہ اب بارز مازد یہاں پر چونکہ کلاس نہیں ہے تو مجھے اسی سے ہی ڈائریک بھی نہ ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علی محمد اسی سے بلکل مربوط ہو گئی یہ ایک وہ بات جو مجھے ایک بزرگ نے جب میں یہاں پہنچا پہلے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبلہ آپ کا فلاں کلپ دیکھا تھا اس بات کو یہاں ضرور ایک واقعہ اپنے سنائیت تھا اس کو ریلیٹ کیجئے گا اور میں ریلیٹ اس لی بھی کر رہا ہوں کہ بلکل موضوع کے ساتھ کنٹینویشن ہے اب خیر ایسی فرمائش تو بہت سارے مومنین نے کی تھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے لیے کہ خطیب بات میں پہنچتا ہے کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے بہرحال پہ بھی کوشش میں نے وہ کی کہ وہ کچھ بیان ہو جائے کہ جو شاید آپ تک نہ پہنچا ہوں کم از کم کچھ اس طرح سے نیا کانٹینٹ آپ کے سامنے آتا رہے لیکن بعض نے کہا کہ مولانا فلاں شیئر پڑھئے گا ان سب کی محبت ہے اب کچھ سکی فرمائشیں کچھ نہ سکیں دیکھیں ابھی ایک مجلس باقی ہے بہرحال کل بھی آپ نے آنا ہے یہ نہیں کہ آج سلسلہ ختم ہو جائے کل انشاءاللہ جہاں تک بات پہنچ سکی وہ پہنچے گی تو ایک بزرگ اچھا یہ بات بھی میں نے کئی سالوں پہلے پڑھی تھی اور مجھے اس بات پر اتمنان ہوا کہ یہ خالی وہ معاملہ نہیں ہے کہ جو مسئلہ نے وائرل ہو کر کلک کو چل پڑا ایک خاص بات تھی جیسے میں نے خاص اوکیشن پر پڑھاتا انہوں نے کہا مول صاحب وہ ضرور پڑھی ہے وہ یہ کہ اب ہم نے تب یہ کہا نا کہ یہ مناجات تو یہ اہل بیت سے سمجھ میں آئے کہ آپ خدا تک پہنچے کیسے فارسی زبان میں ایک کلام ہے اور وہ کلام ہر پڑھنے والے کو تقریباً فارسی میں جتنے بھی متہ ہوں گے ان سب کو یاد ہے ایسے نوحے ہوتے ہیں جو ہر نوحہ پڑھنے والے کو یاد ہوتے ہیں کہتی تیمہ خون وری میت سلے پڑھ کر مثلاً کچھ کلام ایسے شہرہ افاق ہو جاتے ہیں تو پرشن لینگویج میں بھی ایسے ہیں کچھ عربک لینگویج میں بھی ایسے ہیں تو پرشن لینگویج میں ایک کلام ایسا ہے کہ آپ وہاں کسی خصیدہ پڑھنے والے کو پوچھ لیجے وہ کلام سب کو یاد ہے اور تقریباً ہر ایک نے اسے اپنے اپنے انداز میں پڑھا بھی ہے اور وہ یہ ہے اس پر مہر حیثم امیر المومنین کی آیت اللہ مرشی نجفی کا واقعہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا ہوں مسجد کوفہ ہے مسجد کوفہ میں امام زیرن عبدین علیہ السلام مقصر آیا کرتے تھے اور امام زیرن عبدین علیہ السلام ہی کا فرمان ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تو دنیا میں جہاں کہیں رہتے ہوں اپنے پیٹ کے بل رینگتے بھی آئے گے اور مسجد کوفہ میں دو رکعت نماز پڑھیں گے کم از کم از کم یہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے جب مومنین وہاں پر جاتے ہیں تو عامال کرتے کرتے تھک بھی جاتے ہیں ظاہرے کہ مولانا آپ اتنی نمازیں بھی ہم نے قضا نہیں کی تھی جتنی آپ مسجد کوفہ میں پڑھوارے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد مقام آدم پہ نماز پڑھو مقام نو پہ نماز پڑھو مقام خضر پہ نماز پڑھو ادھر نماز پڑھو ادھر نماز پڑھو لیکن میں ان سے کہتا ہوں یہ بڑی لائف ٹیم اپورچنیٹی تو اگر آپ زیارت پہ جائیں کیونکہ بربعین پہ لوگ جائیں گے تو وہاں آپ کی قضا نمازیں تو قضا نمازیں پڑھتے رہیں ہر مقام پہ جا کے قضا نمازیں نہیں تو مستحب نماز پڑھیں مذہر کوئی نماز پڑھنے کی بے انتہام فضیلت ہے امام ظل عبدالین السلام اکثر ضائع کرتے تھے اور انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ جب امام عامر المومنین کی قبر متحر پر پہنچیں اور وہاں پہنچ کر وہ زیارت عظیم اشاہ نے شاہد شمائی جو ہر امام کی حرم میں پڑھنے کی تحقید ہے اس کا نام ہے زیارت امین اللہ اس کا بھی ایک ربط ہے میرے موضوع سے اگر میں بات کر سکا یہ تعلیم کرتا ہے امام ظل عبدالین علیہ السلام میں زیارت امین اللہ مرشیل نجفی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ مسجد کوفہ ہے اور اس مسجد کوفہ میں مولا علی تشریف فرمائے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے مددہ ہیں انہیں بلاؤ جمع ہوگے سب مولا نے کہا نہیں وہ شہریار کو بلاؤ شہریار کو بلاؤ شہریار کو بلاؤ اور مولا نے کہا کہ وہ جو تم نے ہماری شان میں لکھا ہے وہ پڑھو اور شہریار نے پڑھنا شروع کیا علیہ ہمائے رحمت تو چی آیتی خدا را کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایے ہمارا دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین بے علی شنا ختم من بے قسم خدا خدا را برو اے گدای مسکین در خانے یہ علیزن کہ نگین پادشاہی دہا دس کرم گدارہ اب یہ شہریار سنا رہے ہیں اور مرشی نجفی آیت اللہ وہ خواب میں یہ سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بدار ہوئے خواب سے اس کا ترجمہ میں آپ کو سناوں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہائے 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 کہ تو اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین علی اے ہماری رحمت علی اے ہماری رحمت کہتے ہیں فارس زبان میں ایک فرضی پرندے کو جو اتنا آسمانوں پر اڑتا ہے کہ اس تا کوئی پہنچ نہیں سکتا یعنی اتنا بلند ہے وہ علی اے ہماری رحمت اے علی آپ رحمت کا وہ اروج ہے کہ آپ کی رحمت آپ کی کرم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تجھے آیتی خدا رہا کیا خدا کی آیت ہیں کہ بے ماں سوا فکن دی ہمیں سوئے اے ہمارا کہ علی خدا کے علاوہ ہر چیز پر اس کائنات کی آپ کا سایہ ہے ہائے 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 کیا مصرہ لکھائے کہ بے ماں سوا فکن دی ہمیں سوئے اے ہمارا کہ ماں سوا سوئے اللہ کے یہ بات خود بار بار وزاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ علی شاگرد مصطفیٰ ہے علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے گبرہ تو نہیں کہا میں نے کیا کہہ دیئے پہلے پہ خدا ہے پھر مصطفیٰ ہے پھر مرتضیٰ ہے صحیحی عقیدہ تو یہی ہے لیکن لطف کی بات یہ علی سے دو بڑے کائنات میں ایک خدا ایک مصطفیٰ لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کی دل میں یہ چھوٹا ہوگا ہے تو یہ ہے یا علی تو علی تُجھے آیتی خدا کیا آپ آیت خدا کیا کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایئے ہمارا کہ خدا کے علاوہ پوری کائنات پر آپ کا سایہ یہ وہی ہے کہ جو میر انیس رحمت اللہ لے نے کہا دیکھیں آپ کسی بھی زبان کے وڑے شاہر کی کلام کسی سے دوڑ کے دیکھیں تو آپ کو مضمون وہی ملے گا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے اس کا مطلب کیا ہے عرش خدا مقام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت باں میں جناب امیر ہے آیات حق کلام جناب امیر ہے مستور نوح نام جناب امیر ہے پھر ایسا بیعت میں سمیٹا ہے خدا کی قسم کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں علی مخلوق ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں بھر ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں ساری خدا Ronaldo آئے 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 سنی ایکا وقت کم ہے میں بات کو آگے بڑھائا رہا ہوں ہای سنہ مرشوی نجفی یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ شہریان سنا رہے ہیں گزے مولا علی کو اور تو اگر خدا شناسی حمدر رکھ علی بین یہ میں اس میں سے ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر تو خدا کو تو اگر خدا شناسی اگر خدا کو سمجھتے ہو معرفت رکھتے ہو خدا علی کی طرف دیکھو کیوں اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو دیکھو حمدر رکھ علی بین کیوں علی تو بندے خدا ہیں اس لئے کہ اس لئے کہ خدا کی قسم میں نے خدا کو سمجھا ہی علی جب نے ابھی طالب کے ذریعے سے برو اے گدائی مسکین در خانے علی زن اے مسکین جا علی کے در پر جا کر دقل باک کر اس لئے کہ نگین پادشاہی دہ دس کرم گدارہ علی فقیروں کو بادشاہوں کا تاج دے دیا کرتا ہے یہ شہریار اس کو پڑھنا ہے پڑھنا ہے امیرم عمرین کے سامنے آنکھ کھلی میں ان بزرگ کی خواہش کے اطراب میں اس جملے کو آپ سنا رہا ہوں آتلا ماشین نجفی کی آنکھ کھلی کہتے ہیں شہریار کون سا شائر ہے آپ کوئی ووٹسپس کا کوئی یوٹیوب کا زمانہ تو ہے نہیں کہتے ہیں شہریار کون سا شائر تو معلوم کیا ان کے شاکران کا قبلہ ہمیں پتہ چلا ہے تبریز میں ایک بڑا شائر ہے اس کا نام شہریار کو مرشی نجفی نے بلائے اب آقا مرشی نجفی وہ جو خود امام زمان اللہ علیہ وسلم جن کی ملاقاتیں ہوں بڑا عظیم نام شہریار تک پیغامت نے شہریار بھائی تنے بڑے آیت اللہ نے بولا چاں مجھے بلائے پہنچیں پہنچیں آقا مرشی نجفی سے آپ کے باسے اب شہریار داخل ہوئے مرشی نجفی سے تشریف فرمائے شہریار داخل ہوئے شہریار کو دیکھا اور کہا شہریار کا وجود کامرہ تھا کہتے ہیں خبلہ یہ کیسے آپ نے مصرے پڑھے یہ میں نے مولا علی کی شان میں لکھیں اور اپنے دفتر میں رکھ دیں آج تک کسی کو سنائی نہیں ہے میں نے میں نے سنائی نہیں کسی کو مرشی نجفی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ علی شب نے ابھی طالب نے تمہیں بولایا تھا اور علی علیہ السلام نے یہ مصرے سنے تم سے شہریار نے کہا کہ اگر آپ ریکال کر سکیں تو کب کا خواب تھا کس تاریخ کو آپ نے دیکھا تھا کتنے بجے دیکھا تھا بس انہوں نے بتایا کہ اسی وقت میں لکھ رہا تھا کیا مطلب ہے اس میں جب یہاں اب آمیر المومنین کی مہر ہے مطلب یہ کہ بے علی شناخ تم من بے قسم خدا خدا رہا اب وہ پہلے علی چوتہ علی آٹھو علی سب کے سب علی کہ میں ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچاؤں ان کے ذریعے سے ان کی معرفت بات واضح ہو رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے تو اس لیے آپ ان دعاوں کو ان مناجات کو معرفت خدا کا ذریعہ بنا لیں کیوں؟ ایسا کیوں؟ دیکھے خود مولا علی نے فرمایا ہے علی قطبِ عالمِ امکان ہے بتا ہے قطبِ عالمِ امکان کیا؟ مولا کائنات نے خود نحض الولاغہ میں جملہ کہا ہے کہ میری حیثیت اس پورے نظام کے گرد ویسی ہے کہ جیسے چکی کی کیل کی حیثیت ہے کہ جس کے گرد سارا نظام گھوم رہا ہے نظامِ خلافت کی بات کیے مولا نے قطبِ عالمِ امکان ہے میرے ساتھ آپ علی قطبِ عالمِ امکان مول المومنین علی یاسوب الدین علی نبی عظیم علی مبید الشرک والمشرقین علی قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین باب و حکمت رب العالمین ابو الیتامہ والمساکین عمود الدین اول العابدین شبیح حارون علی نفس الرسول علی زوج البطول سیف اللہ المسلول عمیر البرراہ قاتل الفجرہ قسیم الجنت والنار ہے صاحب اللبا ہے سید العرب ہے موزی الحجاب ہے عجب ہے کشاف القرب ہے صدیق اکبر ہے علی جیب نے دیتا ہے علی کررار ہے غیر فررار ہے برادر جعفر تیار ہے علی حازم الاحضاب ہے قاسم الاسلام ہے معید الاولیاء ہے مذل العداء ہے اختب الخدباء ہے قطوة اہل القصہ ہے امام العائمت والدقیہ ہے ابو سید شہدہ ہے موزی الحجاب ہے موزی الحجاب ہے سردار عرب ہے اللہ 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 اس لیے کہ اس بات کی اہمیت سمجھائی امام دن العابدین جب جائیں علی جبن ابی طالب علیہ السلام ان کی قبر متحر تو عدب اور احترام سے کھڑے ہوں جب امام یہ فرمائے کہ آپ شفاعت فرمائیے گا اے علی میری جا کے دیکھے گا امام صادق علیہ السلام کے کلام میں بھی ہے اب بچا کیا بچا کیا جب علی جبن ابی طالب سے خود یہ امام یہ کہیں گا السلام علی کے امین اللہ فی ارو بھائی وحجتہو علی عبادے السلام علیک یا امیر المومنین اشہدو انک جاہدت فی اللہ حقا جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الہ جواری فقبضک الہی باختیار والدہ مععداک الحجت معمالکہ من الحجت البالغت علی جمعی خلقے یہ کیا ہے زیارت امین اللہ تعلیم کرتا زیارت امام علی تعلیم کرتا امام زین رابدین امام زین رابدین علام علی نے لکھا کہ صحیح ترین زیارت ہے علام علی نے لکھا اور علمان نے لکھا زیارتوں میں سے جس زیارت کی سنت سب سے زیادہ صحیح ہے وہ زیارت امین اللہ ہے اس لئے ہر امام کے حرم میں پڑی جانے والی آپ اس کو اپنی حاجات کے لئے پڑھ کر دیکھیں زیارت امین اللہ کو واقعا اپنی حاجت کی نیت سے اس پر منت مانیں اور واقعا حاجت پوری نہ ہو تو بات ہی کیا ہے اور یہ نہیں کہ فقط یہ خدیر کے دن پڑی جانے والی زیارت ہے بلکہ ہر دن پڑی جانے والی زیارت زیارت امین اللہ اتنی زیادہ اہم زیارت ہے اور اس زیارت کا ایک اتنا الگ سے انداز ہے شکریہ امام زیارت عابدین نے اسلام کی تعلیم کرتا ہے لہٰذا ابتدائی جملوں میں درود و سلام ہے اور اس کے بعد چودہ دعائیں مانگی گئیں چودہ دعائیں ہیں اس کے بعد پھر مناجات شروع ہوتی ہیں اللہم تئیس مناجات ہیں پھر لیکن زیارت مختصر ہے زیادت اللہ نہیں تو میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ یہ ہمیں سجدیہ کی کسی مجلس میں زیارت امین اللہ کا ذکر اس لئے ضرور آئے کہ امام زیارت عابدین اسلام کی تعلیم کرتا ہے اور پھر امام اس کا عجل سن لیجئے گا امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں کون نہیں شامل ہونا چاہتے ہیں بے شک اس کے لئے ایک صلوات بھیجئے گا بلندر محمد آل محمد علیہ السلام پر تو زیارت امین اللہ پڑھا کیا ہی بات ہے اب مومن اس محبت پر تو ضرور پڑھے گا انشاءاللہ زیارت کیوں اس لئے کہ امام نے فرمایا کہ جو زیارت امین اللہ کو پڑھے تو اللہ اسے نور کے مکتوب سے محفوظ کر لیتا ہے آپ کے نامائے عمال میں چیزیں محفوظ ہوتی ہیں ان میں زیارت امین اللہ نور کی شکل میں محفوظ ہو جاتی ہے اور اس پر رسول اللہ کی مہر لگتی ہے اور جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو یہ نورانی زیارت جو ایک عام انسان نے پڑھی ہے لیکن نور کی صورت میں وہ زیارت محفوظ ہے جس پر مصطفیٰ کی مہر ہے یہ نورانی زیارت حدیعہ کی جائے گی اس مومن کی طرف سے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں جب امام تشریف لائیں گے تو جب مومن کی بڑیوی زیارت پہنچے گی تو مومن نہیں پہنچے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں یہ وہ تحفے ہیں جو ہم امام زمانہ علیہ السلام سے نصیب ہوئے ہیں آج میں ایک مجلس میں خطبے پر چکے بات کر چکا امام زمانہ علیہ السلام کی تو میں نے پہلی مجلس میں رس کیا تھا بات اسی تسلسل میں آگئی کہ چار کم از کم بہت امپورٹن کانٹنٹس ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے میں تک پہنچیں صحیف ایسا جاتی ہے رسالت الحقوق جس میں 51 حقوق بیان کیے امام نے اللہ کا حق رسول اللہ کا حق آئمہ کا حق خود ہمارا اپنے اوپر حق آنکھوں کا حق کان کا حق زبان کا حق ہمارے نفس کا حق 51 حق بیان کی اور خطبہ جو امام نے مسجد عموی میں اشارت فرمایا اور زیارت امین اللہ یہ چار اہم کانٹنٹس ہیں کہ جو ہم تک پہنچیں امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کا حدیعہ اور دورفہ ہے ساتھ میں برات کبھی ایک ایسا جملہ پہنچائے کہ وہ مجھ پر پہنچانا واجب ہے ابو حمدہ سمالی کا نام تو سنا ہے آجہ پانچ میں کانٹنٹ کو بھی اس ساتھ میں فیرس میں شامل کر لی جائے دعا ہے ابو حمدہ سمالی یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے نا رمضان المبارک میں تو اس کے لئے خاص تحقید ہے آپ اس کو اپنے روٹین میں رکھیں کہ پورے رمضان میں کم از کم ایک بار چاہے مختلف اپیسٹس میں آپ اس کو ختم کریں جو آئے ابو حمدہ سمالی کا ایک دفعہ ٹرانسلیشن کیونکہ ہے تھوڑی سی چھلانی دعا اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا نے فضیلت بتاتی کہ بھئی کیا فضیلت ہے تو کسی نے جوش میں آکے پڑھنا شروع کرتی اب دو صفحے بعد صفحے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ فضیلت تو بتائی تھی یہ نہیں بتایتا کہ بچی صفحے کی دعا ہے تو ختم کب ہوگی ابھی تو مستحف دعا میں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کا جب تک دل جڑا ہوا ہے آپ پڑھیں پھر اس کے بعد رکھتے ہیں ابو حمدہ سمالی اتنے قریبی صحابی ہیں امام زلی اللہ علیہ وسلم کے کہ امام کے تین اصحاب تھے جو بالکل گنتی کے قریب ترین اصحاب تھے ان میں ایک ابو حمدہ سمالی ابو حمدہ سمالی کہتے ہیں ابو حمدہ سمالی نے نام نہیں لیا تو میں کیوں لوں نام کہ سألتو عن فلان و فلان میں نے امام زلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فلان اور فلان کے بارے میں مجلس امام حسین کی برکت سے شیعہ اس کا بچہ بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے لعنت میں نام نہ بھی لو تو ایڈریس گھر تک خود مہنچ کے آتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ وہ کیسے تھے کیونکہ کچھ ہمارے ابھی ایسی لوگ پیدا ہو ہمارے مجمع بھی تو نہیں لیکن ہمارے آس پاس آوازیں اٹھنے لگتی اب اتنے بھی بورے نہیں تھے اور چودہ سو سال پہلے کی بات ہے اب ان کی قبر میں آئے میں اپنی قبر میں جانا ہے کیا ضرورت ہے اسی چیز کو بیٹنے کی چودہ سال پہلے ابو الحب نے رسول اللہ سے گستاخی اللہ کو کیا ضرورتی قرآن میں یہاں پر ذکر کرنے کی فیرون تو اس سے بھی پہلے گا گستاخ شیطان اس سے بھی پہلے گا گستاخ اور یہ بھی ہمیشہ بات جائن میں رکھے گا دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں ارے مولانا وہ ایک اتنی ایسے عظیم جگہوں کے نام لیتے ہیں نجف کا نام کم کا نام جو اتنی محترم بڑی والا سب وہاں سے پڑھ کر وہ آئے اور ہمیں بتا رہے تھے دیکھیں تو وہ کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی ایسے بڑے نام سے خالی متعاصلہ نجف کا نام بہت عظیم نام ہے والا سب وہاں سے وہ پڑھ کر آئے تو بتا رہے تو شیطان عرض سے پڑھ کر آیا تھا شیطان تو عرض سے پڑھ کر آیا تھا خالی کہیں سے کوئی پڑھ کے آ جانا ہے اس بات کے لئے کہ بھئی اس نام وہاں کا نام استعمال کر لیا جائے بس یہی ہو دیکھیں بہت ضروری اپنے آپ کو بچا حالات ایسے ہو گئے تو ایک اور بھی شبہہ وہ ایجاد کی جاتا ہے دیکھیں وقت اتنا کم ہے کہ میں جتنے پوائنٹس ہو سکتے تھے جلدی یلدی میں نے آپ کے خدمت میں پڑھ کہ ہمارے اہل بیت اہل مسلم کے فضائل ہیں اتنے زیادہ آپ کو ضرورت کیا ہے کسی اور کے بارے میں کوئی بیان کریں یہ سن رکھا ہے آپ نے یہ نہیں سن رکھا ہاں سب چہرہ ہلا رہے ہیں کہ سن رکھا دیکھیں یہ فضائل کی محبت میں نہیں ہو رہا یہ تبرہ کی دشمنی میں ہو رہا فضائل سے پہ محبت نہیں ہو گئی کہ میں فضائل بہت زیادہ پڑھیں ویسے فضائل بھی پڑھو تو پھر ہوتا ہے کہ بھئی خالی فضائل کیوں پڑھے تھے تو کام کی بات نہیں کی کام کی بات ہے یہ تبلیغ اللہ نے قرآن میں کہا ہی علی کی ولایت کو ہے یا ایو رسول بلغ ما انزی اللہ علیہ کا میرہ تبلیغ کا لفظ پورے قرآن میں استعمالی علی علی اللہ کے لئے ہوا ہے اب جو حقیقی تبلیغی جماعت ہوگی نا بہت سے تبلیغی جماعت ہیں جو قرآنی تبلیغی جماعت ہیں وہ وہ ہوگی کہ جو علی کی ولایت پہنچا ہے تو یہ ایک کیا سے کیا بات کتنی باتیں پیش تو یہ ہمارے اہل بہت دل مسلم کی فضائل اتنے سے آتا ہے آپ کو ضرورت ہی کیا ہے دیکھیں ہر سخن موقع و نقطے مقامی دارت یہ میں جانتا ہوں ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے ہر بات کا ایک سلیقہ ہوتا ہوتا یعنی کہ ہم ہر بات ہر جگہ شروع ہو جائیں گے بالخصوص سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمیں احتیاط کرنی یہ سارے اس کے ساتھ ڈسکلیمرز ہیں یہ آپ خود صاحبان شعور ہیں خود امام نے ہمیں بتایا کہ آپ نے حکمت سے چلنا ہے کس مقام پر کیا بات کہنی ہے کیسے کہنی ہے وہ سب آپ نے سمجھنی ہے لیکن یہ کہ اگر ہم اسے چھوڑی دیں تو اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فضائل بہت ہو گئے ہیں فضائل بہت زیادہ ہیں تو پھر ہمیں یہ بات کرنے کے ذریعے ہیں تو کیا زیارتِ آشورہ میں امامِ صادق کے پاس امام حسین کے فضائل ختم ہو گئے گئے ہائے 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 یہ بات موچ رہی میں کچھ کہہ رہا ہوں امام صادق علیہ السلام کے پاس کیا فضائل ختم ہو گئے تھے امام حسین کے جو وہ شروع ہو گئے مولا امام حسین کے فضائل پڑھیں اب یہ کیا شروع ہو گئے یہاں پر پھر کہ سو دفع پڑھو سو دفع پڑھو سے تو کہ امام حسین کے فضائل کوئی نموز باللہ کم ہو گئے ہیں یہ اس لئے ضروری ہے میرے بھائی تولہ بھی قربتن اللہ ہے تبرہ بھی کوئی زبانی مزے کے لئے نہیں ہے قربتن اللہ ہے کوئی ہمارے ٹیسٹ کے لئے نہیں ہے ہماری تفریق کے لئے نہیں ہے کوئی تبرہ تبرہ قربتن اللہ ہے اس لئے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس حضور مکرم کے فضائل ختم ہو گئے ہیں قرآن میں کہ اللہ کہت ماغنا یہ اس لئے ہے بچ ایک جملے میں وقت بلکل بھی نہیں بچا مسائب پر مجھے آ جانا چاہیئے تھا کہ ایک جملے میں فقط اس لئے ہے یہ کیت ولایت کے بغیر عامال قبول نہیں ہے سن لیجئے گا ولایت کے بغیر عامال قبول نہیں ہے اور برائت کے بغیر ولایت قبول نہیں ہے ولایت کے بغیر عامال قبول نہیں ہے برائت کے بغیر ولایت قبول نہیں ہے وہ ولایت ہے ہی نہیں جہاں پر برائت نہ ہو آدھا اہل بیت سے ولایت نہیں ہے وہ آپ کو بہت سے ایسے مسلمان ملیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کی حصمت کے قائل ہیں بات تفضیلی بھی ہیں مولا علیہ السلام کو افضل بھی سمجھتے تمام صحابہ لیکن برائت نہیں رکھتے اس لئے ولایت تک نہیں پہنچے پھر وہ آہ 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 لوگ آگے تھے وہ سب دیکھتے کتنے ایسے 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 فضائل پڑے ایسے ہمارا والا بھی نہیں پڑھ سکتا ہمارا والا بھی نہیں پڑھ سکتا ہمارے قمعہ ہمارے قمعہ اکستاد چون نے نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی اور غیر سے اہل بیت کے فضائل مل رہے ہیں فضیلت کو لے لیں شخصیت کو چھوڑ دیں آہ 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 کیونکہ وہ تو بہت سے ایسوں کے بھی فضائل پڑھ رہے ہیں آہ 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 جن کو اہل بیت نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر اس لیے اس لیے فضائل پڑھنا پتا کیا ہے فضائل تو مشرقین مکہ بھی حضور کو صادق امین کہہ دے تھے یا نہیں آہ 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 صادق امین کہہ رہے تھے محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بہت سے ہیں جو علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں خیبر پڑھ رہے ہیں خندق پڑھ رہے ہیں علی علی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں صادق امین کہہ لینے سے فقط نجات نہیں ملے گی محمد رسول اللہ کہنا پڑھ رہے گا فقط علی کے فضائل پڑھ لینے سے نجات نہیں ملے گی بات ختم ہو گئی تو ابو حمد صلی اللہ علی نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کچھ کے بارے میں امام نے کہا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ جو دشمنان اہل بیت تھے وہ کفر اور شرک کی حالت میں مرے یہ بالکل اچھی طرح زین میں رکھیا گئی امام ظن عابدین نے اس وقت کہا بھی نہیں کہ ابو حمد صلی اللہ علی کیا باتیں گزر گیا اب یہ اپنی نماز گوزے بے توجہ دو یہ کیا پوچھ رہے ہو مجھ سے یہ کیا مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو یہ بے توکہ سا سوال ہے کہ کوئی ریلیونس نہیں آجا امام نے کہا نہیں تھے جو دشمنان اہل بیت وہ حالت کفر میں گئے حالت شرک میں گئے اس کے بعد ایک فقرہ ہے جو بعض جگہوں پر ہے بعض جگہوں پر نہیں اور بعض جگہوں پر الگ سے اس کو بیان کیا گئے لیکن میں کہہ دوں فرمایا من شکفی کفر ہے ماں فقط کفر جو ان دشمنان اہل بیت کے کوئی ورنہ شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے میوں بات واضح ہو گئی میرے بھائی یہ ولاد و بلائیت و برات سمجھ میں آگئی اچھی طرح سے یہ پیغام امام جان العابدین علیہ السلام ہے تو آج مناجات پر بات ہوئی امام کی دعاوں پر بات ہوئی ان کلمات پر کے جو اہل سنت علماء نے لکھے ہیں امام کے لئے میں نے سجادیت سے نہیں سنایا آپ کو میں نے امام غدالی کی کتاب سے سنایا آپ کو اس لیے کہ انہوں نے عابد و زاہد لکھا امام علیہ السلام کو لیکن ہم فقط امام کو عابد و زاہد ہے کی حیثیت میں نہیں سمجھتے ہاں ہم انہیں ولی اللہ حجت خدا کی شان کے مطابق جو مولا علیہ السلام کی شان ہے اس تسلسل میں سمجھتے ہیں اور ہم نے اگر اور کسی نے بھی اگر عزداری سیکھی تو سیکھی حسین کے اس بیٹے سے عزیزوں وقت میرے پاس کم ہے میں چاہتا ہوں کہ بس میں پڑھتا جاؤں مسائب آپ پچیس محرم پہ جو گریے کا حق ہے آشور کے بعد شاید سب سے زیادہ وہ مغموم تاریخ ہے آشور پر حسین مارے گئے پچیس محرم پر حسین کا سب سے بڑا رونے والا مارا گیا زہر دیا گیا تھا میرے مولا کو ولید ابن عبد المالی بن مروان میں اور مولا زہر کے اثر سے تڑپتے رہے اہل بیت علیہ السلام کو جو زہر دیا گئے ان میں بھی الگ الگ کیفیتیں ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تو کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گر رہے تھے امام زہن العبدیل نے اسلام کو جو زہر دیا گیا امام صاحب فراش ہو گئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے جب زہر دیا گیا یعنی پچیس محرم کو تو شہادت ہوئی امام کی کم سے کم تین سے چار دن پہلے زہر دیا گیا اور امام تکلیف سے کراہ دے رہے اور پچیس محرم پر آ کر امام کی شہادت ہوئی اللہ اکبر یہ یاد رکھئے گا خود امام زہن العبدین ان کی اولادوں کو چن چن کر مارا گیا ہے بعد میں میں نے علامہ رشید ترابی صاحب علیہ مقاموں سے جملہ سنائے کہ کسی امام کی اولاد اتنی شہید نہیں ہوئی جتنی امام زہن العبدین علیہ السلام کی اولاد شہید ہوئی ہے کبھی بغداد میں مارا کبھی احواز میں مارا خوراسان میں مارا بسرا میں مارا کوفہ میں مارا زہنِ شہید ان کی اولاد اور اتنے سخترین حالات میں امام زہن العبدین کی اولاد نے گزارہ کیا ہے اتنے سخترین حالات کہ جہاں کہیں یہ خبر ہوتی تھی کہ زہن العبدین کی نسل سے تو مار دیا جاتا تھا عیسیٰ ابن زہن کے حالات میں جا کے دیکھئے گا زہنِ شہید کے بیٹے ہیں کوفہ میں رہتے تھے گمنام زندگی امام زہن العبدین کے پوتے ہیں کم نام کسی کو نہیں معلوم کہ یہ زین العابدین کب ہوتا ہے ایک اونٹ لے لیا تھا اور مشکوں میں پانی بھر بھر کے لوگوں کے ہاں پہنچاتے تھے اور اسی سے گزر اوقات کرتے تھے کہ ان کی ایک بیٹی تھی بیٹی جوان ہو گئی کوفے والوں میں سے کسی کا رشتہ آیا اللہ اکبر اور وہاں کوفہ میں اس و سارے دشمنانے اہل بیت وہاں رہ رہے ہیں تو رشتہ آیا بہت سارے دشمنانے اہل بیت وہاں نہیں معلوم رشتہ ایک آ گیا تو حتی ان کی زوجہ تک کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے ان کا تعلق کیا امام جلالہ بجانہ اتنا تقیئے کا زمانہ تھا ایسے شدید حالات ہیں تو گھر پر جب ہی آئے تو ان کی زوجہ نے بتلایا کہ ہماری بیٹی کے لئے پیغام آیا ہے تو ان کا دل اتنا کٹ گیا کہ فوراں گئے مسلح عبادت بچھایا سجدے میں جا کر یہ کہا کہ پروردگار اب کیا زین العابدین کی پوتی اور وہ کوفے والوں میں بھی آئی جائے گی پروردگار تو میری عزت کی لاج رکھ لے بس ابھی مسلح سے سر نہ اٹھایا تھا کہ بیٹی وہاں فوت کر گئی اور ماں نے آ کر بتلایا کہ بیٹی تو مر گئی ہماری ہے چاند سے کہ بس اللہ کا ایک عمر تھا کہ جو پورا ہو گیا ایسے گزارہ کیا ہے زین العابدین علیہ السلام کی اولاد آپ جانتے ہیں امام زین العابدین اتنے مظلوب امام ہیں میرے مولا کوئی مدینہ میں غریب الوطن دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تُو مسافر ہے یہاں پر کہ جی فرزند رسول مسافر ہوں کہ اگر تُو یہاں پر مر جائے تو کیا تجھے فکر ہے کہ تُو بے گورو کفن رہ جائے گا کہ نہیں مولا میں مسلمان ہوں کوئی نہ کوئی تو چندہ کر کے چاہے مجھے کوئی بھی نہیں جاننے والا یہاں مجھے بتائیے ہوتا ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مومن ہے یہاں گزر گیا ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی اس کا چندنے والا نہیں ہے پھر بھی جنازے میں کب سے کام بیس پچیس لوگ تو آ جاتے ہیں جنازے کے لئے احتمام ہو جاتا ہے اور امام رکھ کرتے ہیں کربلا کا صلی اللہ علیہ کا یا با عبداللہ بابا مدینہ میں کوئی عام مسلمان بھی کوئی غریب الوطن بھی وہ بے گورو کفن نہیں رہ باتا رہتا تو بابا کربلا میں آپ کا ناشا تین دن تک بھی ایک گورو کفن تھا ہائے سجاد یا اللہ امام نومان بن منظر مدائنی سے کہتے ہیں کہ نومان ہر جگہ بڑی مصیبت تھی لیکن شام میں سات مسائب ہم پر ایسے تھے ہائے ہائے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ نومان پہلی منزل وہ تھی کہ جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا تو رکاساؤں اور مغنیاؤں کو بلا لیا گیا علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسیوں میں بندی ہوئی تھی اور یہ مغنیاؤں تالیاں پیٹ رہی تھی اور سیٹیاں بجا رہی تھی اور یہ خوشی کا عالم تھا اور لوگ جشن منا رہے تھے اور دوسری کیفیت یہ تھی کہ اے نومان ہمارے سامنے بابا کے سر کو میرے چچا باس کے سر کو بار بار میزوں سے اچھال اچھال کر زمین پر گرائے جاتا تھا اور اونٹوں کی ٹاپوں تلیں کچھلے جاتے تھے وہ سر اور اے نومان میری پوپی زینب سلام اللہ علیہہ کے سامنے میرے بابا امام حسین علیہ السلام کا سر بار بار کچھلا گیا ہائے 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 پھر کہیں نومان ایک منزل وہ آئی کہ ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے بس عزیزوں مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کو پڑھ سکا ایک کیفیت ہے شام میں کہ امام سجاد نے فرمایا ہے سید و سابرین نے کہ کاش آج کے دن کے لئے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اللہ جانے وہ کون سے کیفیت ہے لیکن شاید وہ کیفیت ہے جب سکینہ کو کسی شکینہ کریزی امام سجد علیہ السلام سبب کر کہتے کاش آج کے دن کے لئے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا بس یہی وہ مسائیتیں کہ سجد جوانی میں پوڑے ہو گئے کہتے تھے اشعب اشعب ہمیشہ سید سجد علیہ السلام جب مدینہ میں بھی بیٹھتے تھے تو ابا کا دامن اپنے پیروں پر ڈال کے رکھتے تھے پیر ظاہر نہیں کرتے تھے امام منحال ایک دفعہ آئے تو دیکھا منحال نے کہ ابا کچھ ہٹی ہوئی تھی میں نے پیروں پر دیکھا دیکھیں یہ میں جو مسائب آپ کو سنا رہا ہوں یا کتابوں سے یا بزرگ علماء سے ذرا اس پر رکت فرمائیے گا منحال کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کے پیر قدم ہیں جن پر گوشت نہیں بچا ہو فقط ہڈیاں نظر آ رہی ہیں تو میں نے کہا مولا یہ قدموں کی حالت کیسے ہو گئی کہیں منحال جب ہمیں کربلا سے شام لے جایا گیا میرے پیروں کو اوٹ سے باندھی آ گیا نومان کوشت دردہ چلا گیا فقط شجان کی ہڈیا رہے پانی کو دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے کھانے کو دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے منحال نے آگر تسلی تھی مولا شہادت تو آپ کی میراس ہے مولا مولا کب تک روئیں گے مولا پہلے فرمایا کب تک روئیں گے مولا کہا اے منحال تو نے انصاف نہیں کیا یاکوب کا ایک بیٹا یوسف جدہ ہوا تھا مارا نہیں گیا تھا جدہ ہوا یاکوب ایتا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا میرے تو اٹھارہ یوسف میرے سامنے ایک کے بعد کربلا میں زباہ کر دیا گئے سجاد کیسے نہ روئے کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراس ہے نا کہا شہادت تو میراس ہے لیکن کیا بہنوں کو تماشے لگنا بھی میراس ہے کیا بھبیوں کا چادریں چھنی جانا بھی میراس ہے یہ کہتے تھے امام روتے جاتے تھے گریہ فرماتے تھے ایک اور بات کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے بعض لوگوں نے آکے امام کے اصحاب نے آکر کہا کہ مولا کچھ دیر کیلئے اگر آپ اپنا گریہ تھام لیجئے گا تو ہم آپ کے پاس ویسے ہی بیٹھیں آپ کے چہرے کی زیارت کریں امام بیٹھ گئے اب گریہ تھام کے امام بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک اصحاب نے دیکھا کہ پھر سے آنسو بہنا شروع ہوئے آنکھوں سے کہ مولا پھر سے گریہ کر رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں وہ ابباس کا بیٹا آ رہا ہے وہاں سامسا کہ وہ ابباس کا بیٹا آ رہا ہے ابباس کے بیٹے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے کہتے تھے کہ تیرے مام کام پر ایسا کبھی زہری نے آ کر کہا بس نہ تھا دھولے کلام نے زہری نے آ کر کہا اے مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے تو تشریف لائیے گا امام نے کہا تجھے تو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے زہری کہتا ہے ویسے تو اسرار کیا جاتا ہے نا کہ اگر شادی پر آنے سے کوئی منع کرے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بلائیے آپ آئیے گا اسرار کر کے بلاتے ہیں نا لیکن امام نے ایسا جواب دیا کہ میں امام سے اسرار نہیں کر سکا کچھ دنوں بعد زہری نے آ کر کہا کہ مولا میرے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس ہے مولا یقینا اس مجلس میں بھی انشاءاللہ سید و ساجدین علیہ السلام تشریف فرماؤں گے لیکن کہا تشریف فرماؤں گے ذرا سن لی جائے گا زہری کہتا ہے میں نے بلائیا امام علیہ السلام تشریف لائے زاکر نے بسائے پڑھنا شروع کیے میں نے مولا کے ممبر کے قریب مولا کو مٹھایا تھا جیسے ہی مسائف ختم ہوئے تو میں نے دیکھا کہ مولا زہن العابدین اب نظر نہیں آتا میں نے دیکھا مولا کہا ہے اداروں نے اپنے جوتھیا ہوتا رہے سید سجاد وہاں تشریف فرماؤں ہیں کہتے ہیں مجلس میں اتنا گھریا تھا ذرا سوچو چودہ سوبر ازباد ہم اتنا روتے ہیں اگر مجلس میں وہ بوجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تباچوں کو دے گا ہو جس نے زہنب کی چندی بھی چادر کو دے گا ہو جس نے حسین بلہ کے سر پر پتھروں کو دے گا ہو زہری نے آگر کہا مولا مجھ سے خطا ہو گئی آپ وہاں چپلوں کے پاس بیٹھ گئی کہے زہری جو تو فقط شاہری مجوے کو دیکھ رہا ہے لیکن جب سے زاکر نے مسائف شروع کی ہے جنت سے میری دادی فاتح مدو زہرہ مجلس میں تصریف لے آئی ہے اے زہری میں کیسے یہاں بھر بیٹھتا میری دادی فاتح مدو زہرہ اپنے حسین کا مادل کر آخری جملے آخری جملے ہاں پچیس محرم ہے حسین پر رونے والا سب سے بڑا آزادار رخصت ہو گئے مولا خدا حافظ الودا یا مولا سیند العابدین علیہ السلام امام کو زہر دیا گیا ظالموں سے یہ رونا بھی برداش نہیں ہو سکا ہاں امام نے وقت آخر سلام کی اپنے بابا کو اور رخصت ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل و کفن کا احتمام کیا یہی تو غمتہ نا جو امام زہن العابدین کے دل پر ہمیشہ رہ گیا کہ میں اپنے بابا کو کفن نہیں دے سکا میرے بابا کا لاشت ہی دے تک رہا امام محمد باقر علیہ السلام لیکن چون لیجئے گا اب چونکہ اوزت ہے تھوڑا سر دہر تاخیر ہو گئی لیکن بہرحال یہ آج کا دن تھا یہ مسائب کا بیان ضروری تھا کہ ایسے مسائب امام زہن العابدین کے ان کے غسل کے وقت بھی جو آپ کو کہیں مثال نہیں ملے گی مثال ملے گی تو ان کی دادی فاطمہ تو زہرہ میں ملے گی اس لئے کہ امام محمد باقر چیخ مارتے ہوئے باہرہ کسی نے کہا مولا آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں کہ میرے باب کی گردن پر تو کالش چوتی سال بعد بھی نشان باقی رہا پوچھ پر تازیانوں کے نشان باقی رہے بچے سے علی زہرہ کو غسل دیتے ہوئے پرداشت نہ کر سکے تھے باہرہ کر گریہ کیا تو بی بی زینب نے کہا تھا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے علی نے کہا بیٹی تیری ماں کے پہلوں میں کونے کا نشان باہرہ کرنا امام زہن العابدین علیہ السلام علی نے تسلی دی ہوگی لیکن بی بی زینب سے کہا ہوگا بیٹی ترہ یاد رکھ تیری ماں نے ایک گھوڑا کھایا تھا تجھے کرولا سے گھوڑا گھوڑا سے شاہ گھوڑوں پر گھوڑا کھانا سید سجاد کا تابوت چلا یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت میں جو شان سے اٹھا تھا بیمار پر کریے کا اثر تھا آخری جملہ رسول اللہ کے جنازے میں چند لوگ تھے نا بی بی فاطمہ کے جنازے میں تو سات لوگ تھے علی کا جنازہ رات میں حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش حسین کا تو بھی لاشہ اٹھانے والا ہی نہیں تھا زین العابدین اہل بیت میں پہلے ہیں جب مجھوہ تھا ہر طرف گریے کی شدا تھی لیکن دل سے سوچو تابوت جو سجاد کا چلت البقی کی طرف روا تھا تو مولا کا دل شاد ہوا ہوگا یا بیمار نے تابوت سے کربلا کا رکھ کر کے کہا ہوگا بابا تیرا لاد اسے شرمندہ ہے بابا کل کربلا میں آپ کا لاشہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھے بابا میرا لاد تابوتے سیدے سجاد آ رہا ہے اٹھ کر کمجا دی دیئے گا حسین کے سب سے بڑے آزادہ رکھا تابوت رونے والے کا تابوت زنجیرے پہننے والے کا تابوت یا حسین یا حسین ایک جملہ اور کہہ دعا رونا یہ اس کا تابوت ہے جس نے چار سال کی پہل کو زندان میں ایسے دھنایا کہ ہتگڑیوں سے کھوراچ کھوراچ کر شکینہ کی قابر بلائی کہ شکینہ کوئی کفل بھی بھی اثر بہن پر رونے والے کا تابوت